سچے عامل کی تلاش کیسے کرنی ہے جس طرح کہ علماء سو کا کسی کو آجتا پتا نہیں چلا اور علماء حق ہے سارے کے سارے اسی طرح کبھی کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ جلی عامل کون ہے اور اصلی عامل کون ہے یہ بھی ایک جملہ ہی رہ گیا بس حضور اکدس اگر یہ آگ نہ جلاتا اگر یہ چکر نہ لگواتا اگر دسمن لکڑی نہ کٹھی ہوتی اگر یہ پچاس زار نہ مانتا تو اس کو بابا کون مانتا ہے اس کو عامل کون مانتا عامل کی تو یہ ضروریات ہے کہ وہ یہ کرے تو پھر غلطی عامل کی کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عامل پکڑا جانے کے بعد ہی جالی کیوں ہو جاتا ہے یہ سوال ہم نے سوچنا ہے کہ ہر عامل پکڑا جانے کے بعد کیوں جالی ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں جالی ہوتا ہے اس سے پہلے گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کے نام کے ساتھ بچھو بابا لگا ہوا ہے کیا وہ اخلاقی طور پر معاشرتی طور پر شرعی طور پر یا دیگر اس کا ہوتا ہے کہ یہ ملامتی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ملامتی جو ہیں وہ وہ جس کے نام کے ساتھ کوئی ایسا میسٹریس نائم لگا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بہت کرنی والا بابا ہے اب اگر دین کی طرف آئیں تو اگر اللہ کے نبی کی زندگی کی حیاتِ طیبہ کو میں دیکھوں میں نے عملیات کی ساری کتابیں پڑھی ہیں شمس المعرف ابو العباس ابن بونی کو پڑھا کمال الدین محلی کو پڑھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جلال الدین سیوتی کو پڑھا شیخ کوالیار کو پڑھا میں نے کسی طریقے پر کسی کتاب میں ایسا کوئی طریقہ نہیں پڑھا ایسی سنف عملیات کی نہیں دیکھی جس میں کسی کو جلائے آجائے جنات کو ختم کرنے کے لئے اور اللہ کے نبی کی پوری حیاتِ طیبہ کے اندر جنابِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بدوی عورت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بچہ لے کی آئی عرض کیا ہے یا رسول اللہ اس پر جو ہے وہ جنات ہیں تو اللہ کے نبی نے صرف دو الفاظ فرمائے اسے پھونک ماری اور دو الفاظ فرمائیں کہ اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ اللہ کے دشمن باہر نکل میں اللہ کا دشمن ہوں اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اے اللہ کے دشمن باہر نکل اور پھر فرمایا کہ یہ کبھی آئے گا نہیں اور اب یہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو گیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے میں نے چار چھے روایات مزید بھی پڑی ہیں مختلف کتابوں کی اللہ کے نبی نے کسی کو کسی جنات کے آسیب کے یا دیگر معاملات کے لئے کسی کو ٹچ تک بھی نہیں کیا سوائے پھونک مارنے کے اور پھر اللہ کے نبی نے کسی کو مارا نہیں جب اتنی بڑی ایکزیمپل موجود ہے اس کے باوجود عاملین اگر مارتے ہیں جلاتے ہیں کاٹتے ہیں داغ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے بلکل برعکس کام کر رہے ہیں